جس کے آگے خاموش ہو جائے آنکھیں جیسے باز دھردی کی چاہتی کا دوستو اپنے ریل ڈائیمنڈ کو کبھی دیکھا ہے اور اگر نہیں دیکھا تو ابھی کی گھڑی میں ساؤتھ فلم انڈسٹری کو دیکھ لو جس طریقے سے ساؤتھ فلم انڈسٹری چمک رہی ہے جس طریقے سے اپنا کام کری ہے وہ کسی ڈائیمنڈ سے کم نہیں لگ رہی ہے جیہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں ساؤتھ فلم انڈسٹری کی جو کہ ابھی کے ٹائم میں اپنی فلموں کے لے کر کافی چرچہ میں ہے جیسے یہ سال چال ہوا ویسے ہی ساؤتھ فلم انڈسٹری والوں نے اپنی جو مائلسٹون والی جو فلمیں تھی ایک کے بعد ایک اناؤنس کرنا سٹارٹ کر دیا جس میں کیجیب چپٹر ٹو ہو گیا اس کے بعد وکران ترونا ہو گیا آر 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 ہو گیا اس کے بعد ابھی سالار ایسے ایک کے بعد ایک مائلسٹون والی فلموں کو وہ اناؤنس کرتی ہوئی جا رہی ہے تو ایسے میں دوستو فلم کے چاہنے والوں کے لئے یہ کسی جیکپوٹ سے کم نہیں ہے ابھی کے ٹائم کیجیب چپٹر ٹو سالار ان فلموں کا نام جہو زیادہ چرچہ میں چل رہا ہے لیکن اس میں ایسے ایک فلم ہے دوستو جو کہ ہنگامہ اور دھماکہ دونوں کرنے کے لئے تیار ہو رہی ہے جہاں دوستو ہم بات کریں بہوپولی کے ڈائریکٹر ایسے سراج مولی کے ڈائریکشن میں بننے جاری فلم آر 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 کے بارے میں اس فلم کی سٹار کاسٹ میں جنیر اینٹی آر رام چرن آلیا بھٹ آلیو موریس اور آجائی دیوگن آج دوستو ہم اسی فلم یعنی کہ آر 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 اس فلم کے اپریٹ کے بارے میں بات کرنے والے دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آر 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 اس فلم کے دو ٹیزر آر 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 آ اس فلم کے ٹریلر کے بارے میں یا پھر ٹیزر کے بارے میں ابھی تک دوستو یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ اس فلم کا ٹریلر آنے والا ہے یا ٹیزر کیونکہ ٹریلر کے آنے کے چانسز ابھی بہت کم ہی لگ رہے کیونکہ اس فلم کے کلائمیکس کی جو شوٹنگ تھی وہ ابھی حالی میں کمپلیٹ ہوئی ہے تو مجھے نہیں لگتا دوستو کہ اس فلم کا ٹریلر جو ہے وہ اتنی جلدی لوگ لانچ کریں گے لیکن اگر اندر کی بات مانے تو 28 اپریل 2021 کو اس فلم کا کوئی نہ کوئی اپ ڈیٹ یعنی کی کوئی نہ کوئی ٹیزر یا پھر مووی سے ریلیٹڈ کوئی اپ ڈیٹ جو ہے وہ لانچ کیا جائے گا جیہاں دوستو 28 اپریل اس لئے کیونکہ اسی دن بہو بلیٹ 2 یہ مووی ریلیز ہوئی تھی جس وجہ سے اسی دن اس مووی کا کوئی نہ کوئی ایک بڑا اپ ڈیٹ اس ٹائم پر لانچ کیا جائے گا یہاں پر زیادہ تر چانسز جو ہے اس فلم کے تیسری ٹیزر کے بارے میں لگ رہے دوستو ابھی بات کرتے ہیں فلم کے شوٹنگ کے ریلیٹڈ اپ ڈیٹ کے بارے میں ویسے تو اس فلم کی 90% شوٹنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکے لیکن جو 10% کی شوٹنگ جو باقی ہے وہ پوری طرح سے کلائمیکس سین کا ہے اور یہاں پر کلائمیکس سین جو ہے وہ پوری طرح سے ایکشن کا پارٹ ہے اس فلم میں آپ کو کلائمیکس میں زوردار ایکشن دیکھنے ملے گا جہاں پر آمنے سامنے بڑھیں گے جونیار ایٹی آر اور رام چرن اس ایکشن کلائمیکس کو ڈیریکٹ کریں گے ایکشن ڈیریکٹر نیک پویل جنہوں نے اس سے پہلے روپوٹ 2.0 اور منی کرنے کا اس مووی کے ایکشن سیکوینس کو ڈیریکٹ کیا ہے تو ایسے میں دوستو یہ دو موویز کے ایکشن سیکوینس ہم نے دیکھے ہمیں پسند بھی آئے تو ابھی ہم دوستو RRR میں بھی ایسی امید کرتے کہ اتنا ہی زبردست طریقے کیا ایکشن ہمیں دیکھنے ملے دوستو ایسا کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مووی وہ بہاو بلی سے بھی بڑی مووی ثابت ہونے والی ہے کیونکہ بہاو بلی کا جو بجٹ تھا وہ 250 کروڑ تھا اور اس مووی کا بجٹ جو ہے وہ 350 کروڑ سے لے کر 400 کروڑ تک کا ہے تو اسے میں دوستو 250 کروڑ میں ہم نے جس طریقے سے بہاو بلی کا action sequence دیکھا تھا جس طریقے سے اس کے VFX دیکھے تھے تو اسے میں دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ 350 کروڑ 400 کروڑ میں ہمیں VFX اور action sequence کتنے بڑے لیول تک ہمیں دیکھنے ہی ملے گا کیونکہ اس فلم کے ڈائریکٹر ایسے سراج مولی کی ویجن کو ہم نے بہاو بلی میں دیکھا ہے جس طریقے سے انہوں نے historical places بنائے جس طریقے سے انہوں نے ان کے فلم میں graphics VFX جس طریقے سے add کیے تھے کمال کے تھے تو اسے میں دوستو RRR اس مووی کا budget جو ہے وہ بہاو بلی سے بھی کئی زیادہ ہے ویسے بھی ہم نے اس فلم کے teaser کو تو دیکھا یہ ہے کس طریقے سے VFX کو add کیا گیا ہے کس طریقے سے فلم کی cinematographic کو دکھایا گیا ہے تو اسے میں دوستو یہ فلم پوری طرح سے پیسہ وصول ہوگی اور ہمیں ایسے سراج مولی کے vision پہ پورا بھروس ہے جس طریقے سے انہوں نے بہاو بلی میں دکھایا وہ بھی 250 کروڑ میں تو یہاں پہ تو دوستو 400 کروڑ ہے تو یہاں پہ دوستو آپ اندازہ لگا سکتے ہوں کہ آپ کو یہاں پہ کس level کا VFX کس level کا direction دیکھنے ملے گا تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا آپ کو یہ اپری جانگر کیسا لگا یا آپ مجھے نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتانا اگر آپ میری چینل سے نئے ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب بھی کرنا تاکہ ایسے ہی فلمی جگر سے آپ کو نئے نئے اپ ڈیٹ جو ہے وہ time to time ملتے رہے تو چلیے دوستو تب تک کے لئے دھنیواد جائے ہند جائے بھارت